بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل اوترم ناظرین اکرام آج صداد گھرانے میں سے ایک اور سید حاشمی کا ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اخدوم جوید حاشمی صاحب یہ ملتان کے تیسرے بڑے سید ہیں یعنی کہ جوید حاشمی صاحب سید یوسف رضا گلانی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت سیاست میں فعل ہیں ان تینوں میں سے یہ تیسرے سید ہیں جو کہ بہت بڑے لیڈر بھی ہیں بہت بڑے مقرر بھی ہیں اور باغی کے طور پر ایک بک لکھ چکے ہیں جو انہوں نے وہ کیادو بند کی صحبتیں برداشت کی تھی اس حوالے سے کہ ان کی نورینہ اولاد ہے یا نہیں اور ان کی بیٹیاں جو چھے ہیں ان میں سے کونسی بیٹی زیادہ فعل ہے سیاست میں یہ سارا حوال کریں گے آپ کے ساتھ کہ اس وقت کے صدر دوہزار گیارہ میں جب انہوں نے یہ پارٹی تبدیل کی تھی تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کے بارے میں کیا تاریخی کلمات کہے تھے اور کب کب اور کس کس کو ہرایا کیونکہ دوہزار آٹھ میں ٹکہ خان کو شکست دینے والے لیڈر جوید حاشمی نے شیخ رشید صاحب کو راول پنڈی میں جا کر ہرایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے سارا احوال رکھیں گے ان کا کہ یہ کب اور کس وقت جیتے اور کس وقت ہارے یہ کن کن سیٹوں سے تو آپ کے ساتھ یہ احوال شیئر کرتے ہیں کہ مخدوم جوید حاشمی مخدوم ورشید ملتان سے ایک مشرق کی جانب آئیں تو محمد شاہ حاشمی کی یہ بیٹے ہیں مخدوم جوید حاشمی صاحب جکم جنوری انیس سو اٹالیس کو یہی نواہی جو کسبہ بنتا ہے ملتان کا مخدوم ورشید اس میں پیدا ہوئے پھر گریجویشن ایمرسل کالیج سے کی اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور چلے گئے پانطلبہ یونین میں یہ شامل ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انیس سو چوہتر میں بقیدہ سیاست میں یہ فعال ہو چکے تھے جو کہ اس وقت پر تحریک چلی تھی کہ بنگلہ دیش جوٹنے کے سبب اور بھٹو صاحب کے خلاف اور اس دور میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور بھٹو صاحب نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ کو ہم برطانیہ میں ہائی کمیشنر تائنات کر دیتے ہیں مگر انہوں نے یہ ودا لینے سے انکار کر دیا اور اسی تحریک میں لگے رہے انیس سو ستر میں بھٹو صاحب کی حکومت چلے گی تو انیس سو اٹھتر میں جب کیابنٹ بنائی زیا صاحب نے تو ان کو نوجوان کے امور کا وزیر بنایا گیا وفا کی مگر یہ جلد ہی وہاں سے بھی استیفہ دے کر چلے گئے تو محترم ناظرین اکرام ان کی چھے بیٹیاں ہیں نورینہ اولاد نہیں ہے چھے بیٹیوں ہمیں سے محمونہ حاشمی ان کی بیٹی سیاست میں بھی فعال ہے وہ دوہزار گیارہ میں جب انہوں نے پارٹی تبدیل کی تو اس وقت وہ خصوصی نشیست پر جیت کر ایم این اے تھی اور وہ پھر وہ ایم این اے شپ چھوڑ دی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب نئے پاکستان میں جا رہے ہیں لیکن جوید حاشمی صاحب بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پی ٹی آئی آگے تھے مہترم ناظرین اکرام اگر آج مسلم لیگ نون کا وجود ہے تو وہ جوید حاشمی صاحب کی مرہونے منت ہے جوید حاشمی صاحب کیونکہ نواز شریف صاحب تو چلے گئے تھے باہر اور یہاں پارٹی اور جو پرویز مشرف صاحب کا مقابلہ کرنے والے تھے وہ یہی تھے اسی دوران کیونکہ یہ پھر رکتے نہیں تھی بات کرنے سے اور پھر ان کو مجبوراً جیل میں ڈالنا پڑا پرویز مشرف صاحب نے اور ان کو ڈالا اور یہ دوہزار آٹھ میں جیل سے ہی لیکشن جیتے تھے تو مہترم ناظرین اکرام یہ اتنے دلیر اور بہادر تھے کہ پرویز مشرف جو ایک طاقتوہ ڈکٹیٹر سے اس وقت ان کے اقلاع بھی بولنے سے باز نہیں آتے تھے تو یہی وجہ ہے کہ پارٹی مضبوط رہی قیم رہی ان جیسے لیڈروں کی وجہ سے مہترم ناظرین اکرام تو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے یہ تھے جو نصار صاحب تھے یا کچھ اور لوگ اس طرح کے تھے جو کہ پارٹی کے ساتھ بڑے ہی مخلص تھے مہترم ناظرین اکرام 2011 میں جب انہوں نے پارٹی تبدیل کی تو پھر یہ پی ٹی آئی میں آئے اور پی ٹی آئی میں جب آئے تو ایک ٹی وی انٹریو دے رہے تھے آسف علی زرداری صاحب کیونکہ اس وقت مولدان کے یہ دو شاہ صاحب آن چھوڑ کر ایک نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے اور جوید آشمی صاحب نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر دونوں پی ٹی آئی میں گئے تھے ان کو صدر بنا دیا گیا ان کو وائس چیئرمین بنا دیا گیا تو جوید آشمی صاحب کے بارے میں ترشی کلمات کہے تھے کہ ہمارے پاس اگر صدر سے بڑا عدہ ہوتا شاید ہم جوید آشمی صاحب کو وہ عدہ بھی دے دیتے یہ ترشی الفاظ تھے آسف علی زرداری صاحب کے تو محترم ناظرین اکرام جب ان سے شاہ محمود صاحب کے بارے میں پوچھا گیا وہ تو ہمارے ساتھ ایک وزارت کی وجہ سے نراض ہو کر چلے گئے بھرکہ اب وہ وائس چیئرمین ہے اور یہ اس وقت مسلم لیگ نون میں شامل ہیں تو محترم ناظرین اکرام انیس سو پچاسی میں یہ پہلی بار جیتے جیسے میں نے بتایا کہ انیس سو ٹھتر میں پہلی بار یہ وزیر بنے تھے فیڈرل وزیر ان کے نوجوانوں امور کے تو اس کے بعد انیس سو پچاسی میں جیتے اور عبدر احمان والا صاحب کو اشکست دی اس وقت خانے وال اور یہ ایک ہی ڈسٹک تھا ملتان بعد میں خانے وال بنا اس کی درمیانی شیر جہانیہ اور مخدوم شیر ملاکر یہ بندی تھی اور عبدر احمان والا صاحب کو بارہ سو ووٹوں سے اشکست دی انیس سو ٹھاسی سے تین ہزار ووٹوں سے پھر ان سے اشکست کھا گئے اور انیس سو نوے میں خالد اکبار رندھاوہ صاحب کو یہ انیس سو نوے میں خالد اکبار رندھاوہ صاحب جیتے تھے تو محترم ناجی نگرام انیس سو ترانوے میں شاہ محمود صاحب سے پھر یہ ہارے تو انیس سو ستانوے میں شاہ محمود صاحب کو پھر انہوں نے شکست دی اور ہیلتھ منسٹر کے طور پر یہ سامنے آئے اور دو سال تک تقریباً بارہ اکٹوپر تک جو انیس سو نینانوے تک رہے پھر دوزہ دو میں انہوں نے ملتان کے دو حلقوں سے الیکشن لڑا ملتان اور لہور سے ملتان سے تو یہ شکست کھا گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے پھر پارٹی کے وہ اس وقت امیدوار تھے لہور سے یہ جیت گئے دوزار آٹھ میں یہ تین حلقوں سے الیکشن لڑے یہ ملتان کے دو حلقے ایک تو یہ مخدومرشید اور جہانیاں والا کہلیں یہ ایسے اوپر والا یہ تبدیل ہو گیا تھا دوزار آٹھ میں یہ دوزار آٹھ میں یہ تبدیل ہو گیا دوزار ستانوے تک انیس سو ستانوے تک یہ ایک ہلکہ تھا بعد میں پھر جہانیاں ان سے الادہ کر دیا اسٹر خانوار میں وہ آ گیا تو یہاں پر پھر شاہ محمود صاحب سے ہارے جبکہ راولپنڈی میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کو اشکست دی تو شیخ رشید صاحب ان سے پہلی بار بہت برے طریقے سے ہارے تھے وہ ان کی پہلی شکست تھی اور آخری شکست بھی وہ ہی تھی محترم ناظرین اکرام پھر یہ ملتان سے ایک اور شیخ حلقے سے جیت گئے پھر دوزار گیارہ مہینوں نے پارٹی جھوڑ دی استیفہ دے دیا اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں بطور صدر چلے گئے دوزار تیرہ میں مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتے تھے مگر شاہ محمود جوید حاشمی صاحب نے دوزار تیرہ میں ملتان اور اسلام آباد سے الیکشن جیتے جبکہ پھر اس کے بعد یہ دوزار چودہ میں ان کے ساتھ اختلافات پیتا ہو گئے اور دوزار چودہ درنے کے بعد یہ چھوڑ کا پارٹی آگئے اور مہین سیفہ دے دیا اس کے بعد پھر آمد ڈوگر سے ان کا مقابلہ ہوا مگر آمد ڈوگر سے یہ ہارگے اس کے بعد پھر یہ بمار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو صحت دی اور اب دوبارہ غمی خوشیوں میں نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں میں نے زیادہ تفصیلاً یہاں پر اس لیے بھی بات نہیں کی کیونکہ یہ میرے قریبی ہیں اور میرا خیال ہے کہ کسی دن جا کر ان کا میں تفصیلی انٹریویو لوں تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازہ اپنے رکھی خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے بھی لوگ میں تاپ 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 لیو دا